مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے معاونی خصوصی برائے اطلاعات و نشریات آسم سلیم باجوا کی جانب سے کرپشن الزامات کے بعد دیا گیا استفاہ مسترد کرنے پر اسے این ارو کا نام دیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپنی ایک ٹوئیٹ میں مریم نے لکھا کہ احتساب کا بیانی ہے اس فیصلے کے بعد اپنی موت آپ مر گیا ہے انہوں نے کہا کہ استفاہ منظور کر لیتے تو خود بھی مستعفی ہونا پڑتا این ارو اور کیسے دیا جاتا ہے ایک دوسرے ہی کو دیا جاتا ہے مریم نے مزید لکھا کہ این ارو کے اصل معنی قوم کو سمجھانے کا شکریہ لیکن جواب تو پھر بھی دینا پڑے گا اب لوگ احتساب کا نام یاد رہے کہ آسم سلیم باجوا پر احمد نورانی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بعد میڈیا اور سیاستدانوں کی طرف سے قریب دو روز تک مسلسل خاموشی رکھی گئی تھی جس کے بعد مریم نواز نے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے موقع پر اس اسکینڈل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے اور سخت بیان کے بعد ہی میڈیا اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں اور رہنماؤں کو اس حوالے سے بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا تھا آسم سلیم باجوا نے گزشتہ رات ایک پریس ریلیز میں اپنے خلاف الزامات کا جواب دیا تھا اور بعد ازا مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویو بھی دیئے تھے لیکن ان کے انٹرویوز کے بعد مزید نئے سوالات کھڑے ہو گئے تھے شہازیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے بات کرتے ہوئے معاونے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا لیکن آج صبح وزیر آزم عمران خان نے استفعہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا آسم سلیم باجوا نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ ان کے خلاف مضمون مقاصد کے تحت ایک مہم چلائی گئی ہے جس کا مقصد ان کی کردار کشی کے علاوہ کچھ نہیں اپنے بیان میں انہوں نے بہت سی کمپنیوں کا حوالہ دیا تھا جو کہ احمد دورانی کی رپورٹ میں پہلی بار سامنے لائی گئی تھی لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر غیر فعال ہیں اور جو چند چل رہی ہیں ان میں بھی ان کے بچوں کو نقصان کا سامنا رہا ہے صرف ایک کمپنی کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اس کے کاروبار میں گزشتہ تین سالوں میں کل پانچ لاکھ روپے کا منافع ہوا ہے جبکہ اس میں ان کے بیٹے کے حصص صرف پچاس فیصد ہیں اور یہ مکمل طور پر اس کمپنی کے مالک نہیں اپنی اہلیہ پر لگے الزامات پر آسم باجوا کا کہنا تھا کہ ان کی اہلیہ نے صرف انیس ہزار ڈالر کے قریب سرمایہ کاری کی تھی لیکن وہ سرمایہ بھی انہوں نے اس کاروبار میں سے نکال لیا ہے شہزیب خانزادہ کی جانب سے جب ان سے سوال ہوا کہ وہ پیسہ اب پاکستان آ چکا ہے یا کہاں ہے تو آسم باجوا نے کہا کہ وہ پیسہ پاکستان واپس نہیں آیا ہے یہ وہیں امریکہ میں ان کے بچوں کو منتقل کر دیا گیا ہے اور بچوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ اپنے چچاؤں کے ساتھ رہتے ہیں اور انہی کے کاروبار میں ان کے ساتھ ہیں تاہم اس سے ایک نیا سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کاروبار میں پیسہ اب بھی موجود ہے اور صرف شیئر ہولڈر اب ان کی اہلیہ کے بجائے بیٹے ہیں تو یہ خاندان کے اندر ہی اس رکم نے کاروبار میں رہتے ہوئے محض ہاتھ تبدیل کیے ہیں مریم نواز کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر آیا ہے کہ جب اپوزیشن کی جانب سے آسم باجوا کے اوپر لگے الزامات کی تحقیقات کے حوالے سے حکومت پر دباو پڑھایا جا رہا تھا اور اس دباو کا آغاز مریم نواز کے بیانات کے بعد ہی ہوا تھا تاہم گزشتہ شب آسم باجوا کے بیانات کے بعد اوپوزیشن کے کچھ رہنواؤں نے کہا تھا کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک جواب دیا ہے اور اگر وہ کسی بھی فورم پر دستاویزات کے ساتھ اسے ثابت کرنے کے لیے راضی ہیں تو یہ خوش آئند عمل ہے آسم باجوا کے اس اعلان کے بعد کہ انہوں نے اپنے خاندان سے مشورہ کرنے کے بعد معاون خصوصی کی حیثیت سے استفعہ کا فیصلہ کیا ہے سوشل میڈیا پر سوال اٹھائے جا رہا تھا کہ اگر اس عودے سے استفعہ دے رہے ہیں تو سی پیک یعنی پاکستان چین اقتصادی رہداری اتھارٹی کے چیئرمن پر قرار رہنے کی کیا وجہ ہے یہ سوال ٹرٹر پر سینئر صحافی حامد میر کی جانب سے اٹھائے گیا تھا جبکہ اے آر وائی سے تعلق رکھنے والے صحافی اقرار الحسن سید نے بھی ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا تاہم جمعہ کی صبح ہو وزیر آزم کی جانب سے استفعہ مسترد کیے جانے کے بعد ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا تھا اب مریم نواز کے بیانات نے اس تنقید کو مزید تندو تیز کر دیا ہے یاد رہے کہ وزیر آزم نے استفعہ مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ آسیم سلیم باجوا نے جو ثبوت اور وضاحت پیش کی ہے اس سے مطمئن ہوں